اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد دیکھیں ہماری جو آخری کاروائی تھی نماز جنازہ کا پریکٹیکل طریقہ کیونکہ ہم بہت سارے مسائل پڑھتے ہیں لیکن عمل کے جب باری آتی ہیں اچھے اچھے لوگ غلطی کرتے ہیں ہچ کے مسائل پر لوگوں نے کتابیں لکھی بڑی بڑی لیکن تواف کہاں سے شروع کرنا نہیں مانو پریکٹیکل الگ ہوتا ہے سننا پڑھنا الگ ہوتا ہے پریکٹیکل کی آج زیادہ ضرورت ہے چین ایسے مسائل ہیں نماز کا مسئلہ میں نے کہا ہم بھی غلطی کرتے ہیں سہو ہو جاتا والا چیز ہم بھی نادان ہیں کتنے مسائل ہیں نہیں جانتے ہیں میں خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں ہمارے علماء جو بڑے ہیں اس نام بھی مجھے یاد ہے اللہ جزای خیر دے بڑی پتے کی بات انہوں نے کہا تیس سال چالیس سال کے مسلی بھی ہیں بیس سال کے ہیں حضور کا تریخہ نہیں معلوم نماز کا تریخہ نہیں معلوم حضور کا اسے توڑتا ہے نہیں معلوم نماز میں کیا کرنا ہے نہیں معلوم یہ اللہ کا فضل میں کہتا ہوں کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کئی غلطیوں سے اللہ ہمیں بچا لیتا ہے کیونکہ امام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہی کرنا ہے جو امام کرتا ہے ورنہ تنہائی میں پتا نہیں دل کہاں ہوتا ہے نیتیں کیا ہوتی ہیں کیا تصور لے کے نماز پڑھتے ہیں کس انداز میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں اللہ کی بنا اللہ بہتر جانتا ہے صحابہ جوتے جہاں چھوڑتے ہیں وہاں دنیا کو چھوڑ گیا کہ نماز پڑھتے ہیں ہر نماز ایسے پڑھنے کے لئے کہا گیا کہ ہماری زندگی کی گویا آخری نماز یہ کہاں ہے خیال نوجوان تو چاہ رہے ہیں کہ اب بڑاپے میں پڑھیں گے نعوذ باللہ ایک سیکنڈ ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے یہ دھوکہ ہے شیطان کا بڑے ہو جائیں گے کہاں بڑاپ آئے گا معلوم ہے نہیں معلوم دنیا میں آئے گا خبر میں وہاں زندگی ختم بھی ہو اللہ دوبارہ پیدا کرے اللہ کی پناہ اللہ بچائے ورحال مختصر جو طریقہ ہے نماز جنازہ کا اس کے لئے جو نماز کے شروط ہیں تحارت ہونی چاہیے جگہ کپڑے وغیرہ سب پاکی شروط آپ جانتے ہیں نماز کے عام فرائض نوافل جو عام ہیں وہ تمام شروط یہاں بھی ہیں قبلہ رخ ہونا ہے نیت بھی کرنا ہے تحارت حاصل کرنا ہے باوضو ہونا ہے جگہ کی بدن کی باقی ہونا ضروری تمام شروط نماز کے جو عام شروط ہیں جنازہ کے بھی وہی شروط ہیں اس کے علاوہ نماز کا حکم میں نے بتایا تھا فرد کی فایہ ہے کوئی ایک جماعت پڑھ لیتی ہے کافی ہو جائے سب کا آنا ضروری نہیں سب کا پڑھنا ضروری نہیں فرد کی فایہ ہے دیکھیں اس کے لئے تین یا تین سے زیادہ جو ہے صف بنانا مستحب ہے لیکن جیسے میں نے کہا تاخ حدد میں بنانا ضروری نہیں بناتے ہیں اچھی بات تاخ حدد مطلوع اللہ کے نبی سعاصم نے کئی چیزوں میں احتمام کیا ہے اس کا ہونا چاہیے لیکن ضروری نہیں کہ ایک تین پانچ ایسے بنیں ضروری نہیں بناتے ہیں تو اچھی بات خاص بڑی مسجدوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر صفیں توڑیں پھر بنائیں بڑے مسائل ہوتے ہیں تاخ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اب بنا لیے پھر ایک آیا مسئلہ ہو گیا تو اس میں نہ پڑیں جھگڑے میں اختلاف لوگ کر رہے ہیں دیکھیں ایک شخص ہو امام کے ساتھ عام نمازوں میں کیا ہو کوئی میں جسے میں نے اشارہ کیا تھا عام نمازوں میں امام کے ساتھ ایک ہے تو میں بازو کھڑا ہوگا عام نمازوں میں لیکن جنازے کا مسئلہ ایسا نہیں میں نے دلیل دی ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کا انتخال ہوا اللہ کے نبی ساسم امام تھے نماز پڑھائی آپ نے ابو طلحہ اکیلے پیچھے کھڑے تھے ان کے پیچھے ان کے بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ کھڑی تھے تو علم البانی دیگر علماء نے کہا کہ یہ طریقہ ہٹ کر ہے عام نمازوں سے جنازے میں دو ہوں تو پیچھے کھڑا ہوگا ساتھ میں نہیں عام فرائض ہے نوافل ہے تحجد ترابی جو بھی پڑھتے ہیں ساتھ میں امام کے ایک اگر ہو جنازے میں ایک ہے امام کے ساتھ پیچھے کھڑا ہوگا جی اسی طرح مرد کا جنازہ ہے تو اگر یہ سمجھے سر ہے سرہانے کھڑا ہوگا امام سر کے پاس عورت کا ہے تو درمیان عورت کا جنازہ ہے درمیان اوسطہ خام اوسطہ کے الفات جیسے میں بتائیں وہ ویڈیو سب سن لیں میں دوبارہ کہوں گا نماز جنازہ کا آج ہم نے جو ویڈیو بنایا ہے اس میں پورے تفصیل سے یہ صرف پریکٹیکل چند اشارے کر کے میں بتا رہا ہوں بس ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کئی جنازے آگئے ہمارے پاس ایک ایک ہے نا میں نے بتا ایک مرد کا ہو سکتا یا عورت کا مرد کا ہو تو سر کے پاس عورت کا ہو درمیان کئی جنازے آگئے مردوں کے بھی ہیں عورتوں کے بھی ہیں یا صرف مردوں کے ہیں تو ایک ہی صرف میں آپ ویڈیو دیکھیں مکہ مدینہ میں دیکھیں ایک ہی ساتھ رکھ دیتے ہیں صرف مردوں کے ہوں عورتوں یا بچوں کے ہوں بچوں کا حکم بھی مردوں کی طرح ہیں امام کے خریب ہوں گے مردوں کے جنازے امام کے خریب بچے بھی ہوں تو امام کے خریب عورتیں ہوں تو قبلے کے جانب سمجھے یہ قبلہ ہے قبلے کے جانب اور ان کو وہاں ہیں ایک ہی نماز پڑھیں تو جائز ہے الگ الگ کوئی پڑھنا چاہتا وہ بھی جائز دونوں طریقیں ثابت ہیں اسی طرح سنن نسائی کی روایت ہر جنازے کی جو ہے جیسے میں نے کہا ہر جنازے کے الگ نماز یہ صحیح بخاری کی روایت ہے افوان مسجد میں جائز دیکھیں مسجد کے میں نے کہا افضل یہ ہے کہ مسجد کے باہر جنازہ ادا کیا میں دلیل دی ہے تفصیل سے روایتیں میں نے پڑھی تھیں بیان میں اگر باہر پڑھتے ہیں زیادہ افضل ہیں جسے صحیح بخاری کی روایت ہے عمر رضی اللہ اگر ضرورت ہے جسے میں نے کہا بارش آگئی یا دیگر مسائل ہوتے ہیں کبھی مسجد میں پڑھنا بھی جائز ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز مسجد میں ادا کی گئی مسجد میں ادا کی گئی اسی طرح اگر کوئی امیر ہے ملک کا ہے کنٹری کا ہے شہر کا ہے جہاں کبھی امیر ہے یا امام وقت ہے وہی نماز پڑھائیں امام وقت نماز پڑھانا چاہیں یہ سنت ہے مسجد حاکم کی صحیح روایت حسن بن علی رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار کا انتقال ہوا تو ان کے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے پاس گئے امیر مدینہ اسفق جو مدینہ کے امیر تھے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کر تھی میں آپ کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا کہا ہے سنت ہے آپ پڑھائی تو امیر حاکم یا جو عالم ہے تجربے کار ہے بزرگ ہے جس سے زیادہ امید ہے کہ اللہ لیکن آج جھگڑے ہوتے ہیں بیٹا ہی پڑھائے اس کا انتظار کرو فلا ہی پڑھائے ہی سے بیٹے بھی پڑھاتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے کیسی خواہش ہے ٹھیک ہے باپ کا جنازہ اس جذبے سے تو پڑھے گا جو ایک عالم پڑھتا ہے سمجھتے ہوئے الفا ٹھیک ہے بیٹا حافظ قرآن ہے عالم بہت بہتر ہے یا عالم نہیں ہے ڈاکٹر انجنئر بھی ہیں لیکن جانتا ہے نماز کی حقیقت جانتا ہے نماز میں کیا پڑھنا چاہیے دعائیں معنی میننگ میں غور کریں اس وقت کیا دعا کرنا چاہیے کس جذبے سے کرنا چاہیے صرف رونا کافی نہیں وہ جذبہ بھی ہونا چاہیے نماز کے اشروع بھی ہونے چاہیے وہ خوش و خدو بھی ہونا چاہیے آج دیکھا میں نے بڑے بڑے علماء کو محروم کر رہے ہیں نادان ہے نادان اس کو معلوم بھی نہیں نماز کا طریقہ کیا ہے ایسے بھی نماز پڑھاتے ہیں دعا کیسے کرنا نہیں معلوم میرے اور آپ کے والد کا انتخال ہو یا میں مروں تو بچے سے پوچھے کیسا پڑھے گا اگر عالم ہو تو کس نیہ سے پڑھے گا ہو کتنا روئے گا اللہ سے درخواست کرے گا نہیں کرے گا ہاں یہ فرق بھی ہے ایک اجنبی پڑھائے تو بھی فرق ہوتا ہے لیکن ایک امیر ہے یہ سنت ہے دیکھیں سنت امیر ہے حاکم ہے عالم ہے جاننے والا اس کو مقدم کیجئے میں اور آپ اتنے اگر نیک ہیں سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا فلان کا بیٹا فلان فلان اگر اس سے بڑا ہے تخویے میں تہارت میں نمازوں میں عبادت میں خوش و خدو میں آگے بڑائی اور نہ ایسی گارنٹی میں آپ نہیں دیں گے اپنے والے نہیں دیانا چاہیے اس انت ہے یاد رکھی اس میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے آج کل تو دیکھیں برحال نماز جنازہ جب ہم پڑھیں گے پہلی تکبیر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے زم سورہ صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کریں یہ بھی جائز زم سورہ پڑھیں یہ بھی جائز اسی طرح خراج جو ہے زور سے پڑھیں جیسے میں نے بتایا دونوں روایتیں ثابت زور سے لیکن اکثر روایتیں جیسا مولانا صفیر رحمان مبارک پری حفظہ اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اکثر روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سری نماز جیسا انڈیا میں ماحول آہستہ سے خیرات ہو لیکن اگر خاص طور سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث میں نے نقل کی آپ نے پڑھایا اور کہا انہا من السننہ کہا کہ یہ بھی سنت ہے تو علمہ نے کہا کہ اگر تعلیم کے خاطر تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے نماز کیسے پڑھنے چاہیے نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے کتنی عوام میں سے دعا نہیں معلوم کیا پڑھنا ہے سر اللہ اکبر بھورا امام اللہ اکبر اللہ اکبر بس اتنا ہی ہے پتہ نہیں کیا عام نمازوں کی طرح صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں معلوم ہیں درود پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں دعائیں اکثر کو نہیں معلوم یعباس کو نہیں معلوم یاد کریں یاد کریں یاد کرنا چاہیے یہ نہیں یاد کریں پھر کیا یاد کریں دنیا بھر کی باتیں معلوم ہیں چھوڑی چھوڑی دعائیں نہیں معلوم جس میں ہمارا فائدہ ہے مسلمانوں کا فائدہ ہے اس میں کرنا چاہیے جس میں نقصان ہے اس میں آگئے ہم لوگ اللہ کی پناہ اللہ ہدایت دے آمی جہری نماز خاص طرح علماء نے کہا اگر جہرن پڑھانا ہے زور سے باواز بلند تعلیم کے لئے ہو تو بہتر ہے تعلیم کے لئے ہو لوگوں کو پتا بھی ہو کہ آئیسا بھی جائز لیکن ایک شرط حکمت اپنائیں پہلے لوگوں کو ذہن بنائیں ماحول کو بگاڑنا نہیں سنتیں ہیں زندہ کرنے کا جذبہ بھی ہے شوق ہیں لیکن پہلے لوگوں کو بتائیں یہ طریقہ بھی جائز ہے یہ طریقہ بھی جائز ہے سنت ہے تب عمل کریں آ رہے ہیں فوراں جذبہ دکھا رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے تو دوسری تکبیر درود پڑھیں گے درودِ ابراہیم سب کو یاد ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت میں تو سمجھتا ہوں کسی ضرورت بچے بچوں کو یاد ہے ہمارے بچے بھی بتا دیں گے چھوٹے معصوم بچے بتائیں درودِ ابراہیم تیسری تکبیر اللہ اکبر یہ مسئلہ ہے رفو لدین کا مرفو روایت نہیں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے مرفو روایت جو اللہ کے نبی سے ڈیریکٹ ثابت ہو رفو لدین جنازے میں کرنا اللہ کے نبی نے نہیں کیا البتہ بعض صحابہ سے انس رضی اللہ عنہ ابن عباس کے نام آتے ہیں ان سے ثابت ان سے ثابت اس میں اختیار ہے اس میں اختیار ہے چاہے کریں بعض علماء نے کہا صحابہ نے بھی کیا تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر ہی کیا تو کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی عجر ملے گا نہیں کرتا ہے تو کوئی مسئلہ اس لئے نہیں کریں گے تو عجر کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ تو چہنتی تکبیر کے بعد تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنا ہے جو مشہور دعائیں دو دعائیں مشہور ہیں تو اس میں دونوں میں بھی جو زیادہ یاد ہیں اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم منحیتہم منا فعی علی الاسلام ومن توفیتہم منا فتوفو علی الیمان اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تضلنا بادا دوسری روایت میں ولا تفتننا بادا یہ دونوں کلمات ثابت دوسری دوا جو ہے اللہم مغفر لحو ورحمه وعافه وعاف عنه وکرم نزله واسمدخلهم وقسلہو بالمائی والثلی والبرد اللہم نقی من القطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس وقسلہو بالمائی والثلی والبرد اللہم آدخلہو الجنہ اس سے پہلے الفاظ ہیں یہ دعا بھی ہے اگر بچے کی ہے بچہ ہے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں اس کے علاہ اور دعایں بھی حسن مسلم اگر آپ کے پاس ہیں دیکھ لیجئے اور دعایں بھی ایک دو دعا اللہ کے نبی سعاصم سے ثابت ہیں آخری مسئلہ بھول کے بات کو ختم کروں آخری جو تکبیر ہوگی آخری سلام سلام ہیں نماز کے حد تک میں بتا رہا ہوں یہ چیز سلام دونوں طرف میں نے بتا یہ روایتیں یہ زیادہ روایتیں اکثر ہیں اسی پہ عمل ہے ہندوستان میں اکثر ورنہ سعودی میں آپ دیکھیں گے ایک طرف صرف ایک دہنی جانب یہ بھی ثابت ہے سنت ہے ثابت ہے لیکن عمل کرنا ہے پہلے بتا دیں لوگوں کو پہلے بتا دیں یہ بھی ثابت پھر عمل کرائیں بتانے اس پہلے نہ کریں فتنے ہوں گے جھگڑے ہوں گے اختلافات ہوں گے جو آج ہو رہے ہیں اللہ اس سے بچائیں آخری دو مسئلے سے متعلق عورتیں جسے میں نے کہا عورتیں جنازی کی نماز پڑھ سکتی ہیں شیخ نے بھی اشارہ کیا لیکن جان نہیں سکتی خبرستان تک زیارت کا مسئلہ الگ ہے لیکن کسرس سے جانا بھی منع ہے جی بچہ اگر چھوٹا بچہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے چھوٹا بچہ پیدا ہوا مر گیا مسئلہ ہے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں حمل ساخت ہو جاتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے بچہ اگر مرا ہوا ہی پیدا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن ضروری نہیں لیکن نا تمام بچہ ناخص بچہ پیدا ہوتا ہے چھے مہنے سے پہلے کم سے کم مدت جو بتائی گئی چھے مہنے حمل کی زیادہ زیادہ جو عام ہیں نارمل ہیں نو مہنے کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں تو بچہ اگر ابھی نا تمام بچے کی جنازہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس میں روح پھونکی گئی ہوں جو دن بتائے گئے ہیں روح پھونکنے کے چالیس دن پھر چالیس پھر تیسے چالیس دن جو بتائے گئے ہیں عربین نطفہ جو مراحل بتائے گئے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آخر میں اللہ کے نبی سعالی نے کہا جب روح پھونک کی جاتی ہے ایک فریشتہ مقرر ہیں سب چار باتیں لکھتا ہیں اگر روح پھونکنے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو ایسے ناخذ بھی بچہ ہیں سالم نہیں ہے پورے آزا اس کے سالم نہیں ہے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں آج بھی لیکن روح پھونکی گئی ہیں روح پھونکے جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی دلیل سنن نسائی کی روایت ہے ایک سو بیس دن اس کے ہوتے ہیں جب میں بتایا روح پھونکنے کے ابھی ایک مسئلہ یہ کبھی مرنے والے کہ جسم کا ایک ہی تکڑا ملے ایک ہی تکڑا ملا بلاشت ہو گیا ایسے حادثات ہوتے ہیں جل جاتے ہیں صرف تکڑے ملتے ہیں اگر اس میں علماء موسوہ فقیہ ایک مشہور موسوہ ہے علماء نے کہا کہ جائزے پڑھی جا سکتی اس پر بھی اور اگر ایسا علاقہ جہاں کسی نے نماز نہیں پڑھی ہیں بعض لوگ ایسے جگہ جاتے ہیں کافروں کے شہروں میں کوئی نماز نہیں کسی نے ادا نہیں کی تو علماء نے کہا کہ جس کی نماز نہیں پڑھی گئی ہیں اس کی نماز جنازہ غائب آنا پڑھی جاتے ہیں جس کی نہیں پڑھی گئی یاد رکھ آج ایک مسئلہ ہے غائب آنا کس کا پڑھیں نہ پڑھیں اس میں بھی علماء نے کہا جو مشہور ہوتے ہیں علماء جن کی خدمات ڈاکٹر ہو انجنئر ہو اسکالرس ہو جن کی خدمات ہوتی ہیں اپنے لئے بھی کیا دوسروں کے لئے بھی انہوں نے کیا اچھے کام خاص طور سے ان کے لئے علماء نے کہا ابن بادرحمت اللہ علیہ وغیرہ علماء نے کہا ہاں ہیں کہ ایسے شخصیات کی پڑھی جا سکے ورنہ عام لوگوں کی غائب آنا جائز جو پہلے ایک مردبہ پڑھی جا چکے اور اللہ کے نبی صاحب زندگی میں صرف ایک ہی مثال ہے حبشی کے بادشاہ نجاشی نجاشی بادشاہ نیک تھے ایمان اللہ کے انتخال اللہ کے نبی نے مدینے میں ان کی نماز غائب آنا پڑھی تو اس سے دلیل لے کر ابن بادرحمت اللہ علیہ وغیرہ یہ بڑی شخصیت تھی بڑے بادشاہ تھے مسلمانوں کا ساتھ دیا انہوں نے اللہ کے نبی کی شادی کرائی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور مہر اپنی طرف سے ادا کی اللہ اکبر یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے اتنا احسان کیا لیکن غیر مسلم کی نماز جنازہ کافر کی غیر مسلم کی نماز جنازہ نہ پڑنا ہے نہ اس کے لئے دعا کرنا ہے نہ استغفار کرنا نہ اس کے لئے استغفار کرنا ہے ایک آخری مسئلہ خودکسی اگر کوئی کر لے خودکسی کر لیا مسلمان تھا لیکن خودکسی کر لیا اللہ کی نبیہ خرصدار ہیں جب تک اس کا خرصدار کوئی نہ لے ذمیداری اللہ کی نبی نے نہیں پڑھائی بلکہ کہا خودکسی بھی کوئی کرتا ہے کبیرہ گناہ ہے لیکن ایمان سے خارج نہیں ہوں اسلام سے خارج نہیں ہوں تو علماء نے کہا ایک عام جو بڑا عالم ہوتا ہے بڑا اس کا مقام وہ نہ پڑھائیں عام پبلک اس کی پڑھ لیں یہ چند مسائل تھے جنازہ سے متعلق نماز سے متعلق اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح چیزوں کو سننے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائیں غلط چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائیں اللہ ہمارے عمال کو خبول فرمائیں آمین سمہ آمین وما علینا اللہ بلاغ المبین